السلام علیکم حضرت مولانا محمد علی حنفی صاحب حضرت یہ ہم جو نبی علیہ السلام کے لئے غیب مانتے ہیں یہ بشرت شعی کے درجے میں یا لا بشرت شعی کے درجے میں یا لا شعی اب بشرت شعی کے درجے میں حضرت سوا میں نے اس لئے کر دیا جلدی کر دیا تاکہ آپ پون نہ کارڈنے حضرت سوا میں دوبارہ دوبارہ فون کارٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا یہ فون میں ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے اچھا اچھا اس لئے وہ میں بات نہیں کرتا ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے آپ تو ریکارڈ کریں گے پھر اس کو پہلائیں گے آپ نے جواب دے دیں اگر جواب دینے میں کوئی پریشانی ہے تو وہ بتا دیں جنہیں جواب دینے میں کوئی پریشانی ہے ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے میرے پاس حضرت ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے اس سے کیا تعلق ہے آجازفر اس بھی صاحب ہے نا وہ آج کل آپ لوگوں کو کھلونا بنائے ہوا ہے حضرت جی کھلونے کو تھوڑی آپ ان کا جواب دینا ہے نبی پاک علیہ السلام یہ بسرطی شیعہ کے درجے میں ہے لا شیعہ بسرطن کے درجے میں اب یہ تو اتنے سارے درجے وغیرہ بیان کر رہے ہیں یہ تو ایک منسلی استلاحات وغیرہ ہیں اللہ کے بتانے سے تھوڑے نا آپ یہ بتانے ہیں بسرطی شیعہ کے درجے میں ہے اللہ بسرطن کے درجے میں ہے ریکارڈنگ کا آپ کے پاس اس لئے مجھے معلوم ہے شرارت کریں گے آپ اس سے پہلے یہ کہ ریکارڈنگوں کا سیسپ ہو تو میں آپ کو بتاہتا ہے پہلے ریکارڈنگوں تو تب آپ سوال کا جواب دیں گے تو کیا ہوا اس لئے آپ کو آج دور کرونا جو بنایا ہوا بسرطن اصلہ بنایا ہوا کہ یہ بسرطی شیعہ کے درجے میں ہے یا اللہ شرط شعی کے درجے میں ہے یا اللہ شعیہ بھی شرط ان کے درجے میں ہے میں بار بار آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں خدا رہا اس کا لواس زرہ یہ لکھ دیں آپ آجا زرہ لکھ دیں اس کو میسیج میں تاکہ پھر اس کے بعد میں آپ اللہ کا حاستہ ہے حضرت آپ کو اللہ کا حاستہ دے کر کہتا ہوں آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ تسلی ہو جائیں ہمیں کہ آپ نے اس کا جواب دیا میں آپ بتا دیں زرہ مجھے اس کو تحریر میں لکھ دیں مجھے لیمیں